اسلام علیکم اینڈیوڈ ڈیوننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بہت انٹرسنگ ڈرامو کا ریویو لے کر حاضر خدمت ہیں لیکن اس سے پہلے جو بڑی انٹرسنگ باہت بتانی ہے وہ یہ کہ نادیا انڈیا میں وائرل ہو گئی ہیں مطلب میں کون سی پیبلیکیشن انڈیا کی نہیں ہوگی جہاں پہ نادیا کی تصویریں اور کمنٹس اور پکچرز وہ ہائیں تھے اور ہی جوزی توجہوں سے بہت سوئیر مجھے ہم میرے اک imagerوں سے بہت سوئیر ہیں وہ آیت اسے بھی بڑیو سوئیر بیناتی ہے بیناتی ایجاب اور قرآنرو بیناتی ہے جو بڑیو سوئیرزBU کام بھی بیش تصویر ہیں جائے دیپی کا مقفی ہے کیسا فیل وہ نادیا؟ اور خان کے ساتھ خان سے میرے میاں بھی خان hashtag Salman خان hashtag Shahrukh Khan hashtag Nadia خان تو یہ چل رہا تھا بہت زیادہ اس میں کہ ایک چلی بھی بڑا سپرائزنگ میں کہا یہ کیا ہو رہا ہے ایسی کیا بات ہو گئی ایسا آپ نے کیا بولا پھر میں نے دوبارہ پر پلے کر کے دیکھا میں تھا میں ان کے نورمال بات کی ہے اس میں اس میں I don't know یہ مجھے بہت عجیب لگا کیونکہ ایسی کیا بھی انترناشنل شور اس کا مچنا ہے اندیا میں آپ کو بتے بلوگرز نے شو کی ہیں اس کے اوپر یوٹیوگرز نے شو کیا ہے پھر میں نے ہوتا سا دیکھا مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی اس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی کئی لوگوں کو لگی ہے کئی نہ کئی انکہ ان کی اندر بھی فرواد خان ہے ہزا ایزا فان فالن باہرا کی فان فالن ایزا بہت پرزی ہے اس میں اچھے لوگ ہیں وہ جو پاکستانی ایکٹرز کو پسند کرتے ہیں ان کا کرافٹ ان کو پسند آتا ہے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کو سچائی لگی ہے میری بات میں سیدھی بات ہے اس لیے ڈیبیٹ شدی ہے ورنہ اگر فضول بات ہوتی ہے فضول بات میں کوئی ایسی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ اتنا شور مچے جب اتنا شور مچتا ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سچائی ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں بولنا چاہتے ہیں وہ بولتے ہی ان کو ڈھل لگتا ہے اپنے آٹس سے کچھ سے کہ بھئی ہم کیسے کریں گے دھمکیاں آ جائیں گے تو مجھے سیڑھی بناتے ہیں انہوں نے کہا چلو بھئی دل کی بات کر دیتے ہیں کہ واقعی ان کی ایکٹرز تو بہت اچھے ہیں سوچی نادیا کے بولیوود ڈیبیو کے بعد اب چلتے ہیں پہلے درامے کے ریویو کی طرف جو کہ ہے دراما سیریل خمار تو کیسا لگا آپ کو خمار بس خمار میں ہی چلے گے کافی عرصے بات دیکھا and i thought کہ ہوں گے جو بھی ہم سمجھتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں پکڑنے کی تھی few things in here but somehow the other خمار i think کہانی میں اتنا ایک دم ہے جو تھوڑا بات ڈیریکر کی وجہ سے we lose out sometimes you know from the actors point of view we lose out but the story moves خمار کا ایک خمار ہے جو مجھے ہمیشہ enjoy watching ہیں تھوڑی سی issues وہ ہم آگے discuss کریں گے لیکن i will 1 i am a bit of a fan Nadia بھائی خمار کے اپیسوڈ 40 & 41 ہم چلتے ہیں and 2 42 42 42 شکریہ میں نے چک کر لیا everna miss ہو جانا تھا حالکہ اس میں ہوا کچھ زیادہ نہیں ہے اجاز اور اس کی فیملی کا اچھی فیملی ہے طلاق والی نہیں لگ رہی مجھے یہ لڑکی کو چھوڑے ہیں اتنی زہریلی ریلیشنشپ شام آپ زلیل ہو رہے ہیں وہ اس کو سنا رہا ہے وہ اس کو سنا رہا ہے وہ اس کو سنا رہا ہے اور اللہ معافی اتنا ٹاکسک نہیں ہو سکتا گھر کا محول لیکن ڈیورس کی طرف جا ہی نہیں رہے میں نے کہے کیسے ہوگی تو بیسٹ کیا رائٹر نے کہا مروادو لڑکی کو وہ ٹاکس کیا وہ شام بر مجھے وہ ٹاکس کی دیو بار میں بیٹھی تھی وہ ٹاکس کیا؟ وہ ٹاکس کیا؟ چیز تھی وہ ٹاکس کیا کچھ پیتے پیتے وہ إنہا فاجبت گھر میں آتی کا بیوہ در وازہ کھولتی اس کو دیکھنے وہ بی یوہ کھولتی وہ ٹاکس کھولتی وہ ٹاکس بس میں نے کہا یہ کیوتا ہوا یہ دریکٹر نے کیوں کیا کیا پیتے کہ یہ ٹاکس کیا دورے فشے کا یہ آج کل ان ہو گیا ہے تو خمار میں بھی اس لیے ہو رہا ہے لیکن پڑوسن سے یہ آگے کوئی پڑوسن ایک سیلیشن کیوں دیں گے موان کامداب روین اجیل کیسا لگا خمار دیکھو خمار is a fine watch it's not as compelling as it used to be وہ جو مزا شروع کا تھا وہ جو بات شروع میں تھی وہ نہیں رہیا اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا اب یہ سارے آئیں گے اور اس کے گھر میں رہ جائیں گے تو وہ ہی ہوا کہ سارے آئے اور اس گھر میں رہ گئے لیکن پھر بھی کہیں بیچ میں اسی جگہیں ہوتی ہیں دوسرا track میں نے پہلے بھی کہا تھا اجاز والا میری سمجھ میں نہیں آرہا it's not compelling at all وہ ویسا ہی رہا وہ ابھی تک compelling نہیں ہے but وہ ایک helping track ہے maybe it was needed but it could have been better دو جگہیں مزے کی تھی ایک وہ جگہ مزے کی تھی جہاں پہ اجاز the character whatever the name was کو بتا دیتی ہے ہریم اپنا confession دیتی ہے کہ میں کچھ بھی سوچتی ہوں تو میرے دماغ میں وہ ہی آتا ہے so he now knows that this woman is still emotionally attached to Faiz دوسری جگہ وہ تھی جہاں ساس اور بہو کا confrontation that was really good that was really good that was a good scene 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 جگہ kişی ہی آ۔ یہ کچھ کچھ کی بھی میں نے جید کی کہ پی ملے حقاً رہ دیا ہے کہ uffse اللہ خالی کی انکہ ملے حقاً رہتا ہے لے توانے کی بھی ظ Herz ملے حقای مساکھ کی appointment یہی سمجσω EST چی کی حقاً ترے ایتی قاعد کی کسی ، تم چید مولے حقاً مال تن ہے او دن ہے اور نکلی؟ تو میں بہت داخل لے کمکے لے جی تو آنی دیں، آج میں آنی دیں، آج میں بات کر لیجا رائٹنگ کی آج میں آنی دیں مہا ملک کی ام گوئی تو سی 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 نادیا نہیں ، دیں فلما ہے کچھ اپنے اور آنی دیں آپ اپنے کمی مزی کے لیجانے اسی جاری سوچھوں چیلی رائٹنگی مزی سے آی تو ہمارے آنی دیں سی سی شوال فلمای جی رائٹنگ کی بات کر لیجا ہمیں exactly پتا ہے کس نے کہاں جانا ہے اور انڈ کیا ہونا ہے اور راستہ جانے کا جو ہے وہ اتنا مزے کا نہی ہے کہ ہاں بالکل صحیح بھائی کو ابھی بتانا نہیں بنتا تھا اور یہ بالکل صحیح جواب ہے صرف یہ کہنا کہ ہاں 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 بھائی ہم بتائیں گے ہم کہاں رہ رہے ہیں wasn't enough so for that i think i'll give the writing still my margin دے رہی ہوں 6 6 شاپ audience کی طرف چلتے ہیں جی audience ہیں total vote jocast کی ہیں 12,100 کی ہیں writing category میں اور مہا ملک سے دراما سیل کمار سے 605 5 0.5 not bad اب بات کرلی جائے direction کی اور direction کی ہے Ali Fahizan نے i'm going to give him up چلار won't be too mean i'll say 6 6 i was going to say 5 yeah کمار کی انپیسوڈ میں جو مجھے لگا ہے کہ ڈیریکٹر کا focus ڈھر کے سین پہ اور اتنا زیادہ تا کہ باقی سینز ہاتھ سے نکل گئے 5 and half 5 and half ربینہ جی so ڈیریکشن کو میں پانچ دوں کی پانچ audience سے درہ چلتے ہیں ڈیریکٹر کا کاسٹ ہوئے ہیں 11,900 اور Ali Fahizan کے حصے میں ڈراما سیل کمار سے 476 4% منتیں 0.4 ملے ہیں ان کو audience کی طرف سے اب بات کر لی جائے بالکل سہی ملے ہیں neelah munir 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 13 14 14 15 15 15 14 15 15 15 15 16 19 20 20 21 21 22 21 22 23 24 پہلے دس بارہ چودہ ہم نے ایک اٹھے دیکھے تھے ٹویلتھر ٹھرٹین مطلب پورٹین اپیسوڈز we saw in one go and fell in love with the show جن لوگوں نے ہمیں بہت اسرار سے دکھائے تھے وہ بالکل صحیح تھے اس وقت I just want to know کیا وہ لوگ ابھی بھی یہی فیل کر رہے ہیں جو میں فیل کر رہی ہوں because I feel let down I think after the 20 verse 20 it went downhill the whole thing آخری میں ہمیں پتہ ہی تھا یہ ہوگا وہ لڑکا کسی اور طرف جا رہا ہے وہ اس کا ایک پیراڈائیم شیفت تھا جو آ چکا وا تھا جس کی وجہ سے وہ اس سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا کیونکہ وہ ایکسپلین کرنا تھا eventually when he knew that she was going تو اس نے ہمت کی very stressed اسے پیچھے کے چار اپیسوڈ اس سٹریچ کی نظر ہوئے so and the fact that the two great moments جس کا ڈسکرادل زہر ہے میں ڈریکشن کو بھی دوں گی ہی دوں گی actually وہ وہ تھے جب وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پہ کبیر اور آ کے اور دوست کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے اور دوست جھٹکتا ہے وہ مومنٹ تھا اس کا آنا دوست کے ساتھ کھڑا ہونا اس پہ دوست کے ریکشن جاہدہ دوست کے ساتھ کھڑا ہونا اور پھر اسی طرح وہ بالکل سامنے کھڑا تھا بالکل سامنے تو اتنا سامنے نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ زہر نے اس کو اینڈ میں دیکھنا تھا تو دوست کے ساتھ کھڑا تھا وہ بادلی لاثت وہ وہ بیگست مومنٹ اینڈ کے تو اس کا تو ایئوہ دوست کی اس کے ساتھ کھڑا تھا محینہ مہینہ جی ایئی ایئی لاتم ربینہ ایئی ایئی ایتی ایئی صرف ایئی ایئی صرف اکوی صرف because it was a good episode because یا وی total agree with Rubina that the last three episodes that we saw they were dragged out too much کہ if this, if have happened, maybe if this, including two episodes. وہ کہنا چھوڑ نہwith, وہ پڑھے کی خیمیلی کی جاتب ہے کہ وہ وہ اس وقت چاہتاora przez manter Catcher ہے sameε thing, same thing here, she is standing with her Nana, she is doing a comedy but وہ تمہاراںyrاں, she is still angry with the family so these were the two things that I felt in those that vision to have служit کہ her being nice to the family saying the same thing کہ آپ لوگ پریز چلے جائیں مسلا تو میرا ہے آپ کا نہیں دیکھیں لیکن جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی وہ بلکل وہی پورا آنا طریقہ تھا so and then کیا کہتے ہیں 180 degree جس میں پوری فاملی آئی بھی ہے everyone is celebrating this whole evening that I feel that was a little bit of a letdown in the previous episodes but for a last episode جس میں آپ ہر چیز کو wind up کرتے ہیں اس کا بھی poet کا بھی wind up ہو گیا کہ وہ ہنڈیا میں ہنڈیا میں اس کو ملیا مشہرہ کیا کہتے ہیں everyone you know had closure in all of their things so from that point of view I really enjoyed the episode so I will give it two thumbs up تو یہ بات ہو ہی writing اور direction کی acting پر بات کر رہیں گے اس short break کے بعد آپ کے vote سے number one بن سکتا ہے آپ کا favorite star یوٹیوب پر جا کر لکھیں کیا ڈراما ہے اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہوگا community کے option کو press کریں اور جسے چاہیں vote دیں ہر ہفتے کی شام 6 بجے public poll کی option active کر دی جائے گی اب بچ شام 6 بجے voting کا عمل رکھ دیا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا favorite drama بنے drama of dv یا پھر آپ کی پسندیدہ star writer اور directives کا ہو انتخاب تو پھر کیا ڈراما ہے وید مکرم کلیم کے یوٹیوب چینل پر جا کر vote دینا مت بھولئے گا welcome back پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈراما ہے وید مکرم کلیم میں اور writing کی بات کی جائے اور writer ہیں جی عویس احمد اور عدیل افزل نادیا جو ڈراما ہے وہ ایک writer اپنی کہانی سنا رہا ہے اب ہمیں لگے یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ چیز یہ بڑی مشکل ہے اور دوسرے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہانی میں لگتا ہی ہے کہ میرا میری سوچ کوئی اور ہے ابھی کسی writer کی آپ کو exact بات نہیں سمجھ آئے گی اور سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے ہمیں ڈرامے کو enjoy کرنا چاہیے as somebody's vision as somebody's story یہ رائٹر ہیں ہمیں کچھ سنانا چاہ رہے ہیں چلو ہم بیٹھ گئے جیسے پرانے نا زمانے میں لوگ کھانیاں سنتے تھے ایک بندہ سنا رہا ہوتا سب سنتے تھے ہم نے وہ تب تو کوئی سوال نہیں کرتا تو اگر اس طرح سے دیکھیں just enjoy the story because it is somebody's story تو آپ کا perspective بدلتا ہے اور ورائٹر کی یہ کہانی ہے ورائٹر کی یہ سوچ ہے اور بہت اچھی سوچ ہے اور وہ اپنی بات سنا رہا ہے ہماری ذمہتاری کہ اچھا لگے یا نہیں اچھا لگے تو رائٹر نے کتنی پیاری بات کی جو اچھا لگے جو اچھا لگے جو اچھا لگے جو اچھا لگے ہمارے دراموں میں ہر بات گول مول گول مول اس نے نہیں بتایا اس نے یہ نہیں بتایا کہ ماں بہن رہ کر رہے ہیں سوچو زرہ کھا گئے ہم لوگ کھا جاتے ہیں ہماری situation کی کوئی ending نہیں ہوتی solution نہیں ہوتا ہمیشہ سوال 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 جس لڑکے نے بادے کیا جس کو وہ پسند کرتی ہے مو سے پتاو you don't want me you don't like me okay وکواسہ میں جا رہی ہوں لیکن پتاو so i loved the concept and 9th for the writer and the comedy مجھے دکٹر نے میتھا کھانے سے منا کیا ہے اور تم پھر مجھ سے ملنے آگے بہت اچھا تھا the last key comedy was very 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 nice effective very nice day writing نے مجھے اتنا disappoint نہیں کیا جتنا direction نے کیا in the last episode also because moments that were lost and uh بات صرف مگر بات صرف اتنی سی تھی writing میں کہ لڑکا اپنا بتاتا ہے اور لڑکی کہتا ہے fine i got my closure ہے نا یہ اتنی سی بات کو چونکے stretch کیا ہے انہوں نے 4 episodes میں تو وہ تھوڑا سا uh unbearable تھا اس اس کہانی میں potential بہت زیادہ یہ بہت کل out of the box ہے نا out of the box so much potential but یہاں پہ آکے یہ اور خمار تقریبا ایک جیسے ہو گیا کیونکہ unexplored جگیں بہت چھوڑی آئی رائٹر نے بہت potential بہت چھوڑی آئی چھوڑی آئی چھوڑی آئی چھوڑی آئی مہینہ جی بہت چھوڑی آئی 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 وہ رمضی اللہ کام говоря اور کاشف نصر صاحب کا noise بم 15% سکتے ہیں 100 ملف ste نادیا آپ آپ ملتہem گے چاہہموجرم خورت دی اکس نے حوالا آپ ہم نمبر اکائیں ہم باریenes رویرا ج�ے ذہا stumble میں اسے ایک جگہ پہ میں اس کو بہت سارے نمبر دے سکتیom سو one's 7 from me یہ بہت سارے ہیں یہ بہت سارے ہیں یہ بہت سارے ہیں اب دیکھیں 7 سے اوپر اس کو دیتی ہیں اس ایکٹوں کو میں سمجھ رہا کہ ایکنی سے کمپیر کریں اس کا جب جا جیسے کہتے ہیں دل کھول کے اس نے ایکٹنگ کی ہے اس نے کہیں بھی کہیں بھی نہیں دری کہیں بھی نہیں یہ تا�ی بھی یہ تاہی بھی یہ جہاں سپس اپنے لپس راکے ہیں جہاں اس نے اپنی you know I think I'll give her a 9 very good welcome audience کی طرف جلتے ہیں female category میں جو vote cast ہوئے ہیں 12,100 ہوئے ہیں اور Zaya Noor Abbas کے حصے میں آئے ہیں 1,815 15% 1.5 اب بات کر لی جائے Danial Zafar کی Nadia ndtv سنرہ یہ بھی ہے یہ بھی بھی بہت جاد اس کے بھی بہت سارے فیانس ایسے بھی بن جائیں گے اور بن گئے ہوں گے اس درامے سے ان انڈیا he's a 9 9 سنرہا ربینہ جی so very close 6.5 اگر زارہ 7 ہے تو 6.5 6.5 مینہ جی I will give him definitely an 8 for his because he was up against very big people you know so overall I will definitely give him an 8 well done well done soji male category 13,600 and Stand Up Girl Danial Zafar 1,496 well done 11 1.1 million not bad well done soji یہ review complete stand up girl کا آپ جی رویو کرنے والے ہیں اس میں اتنے ٹویسٹن ٹنز ہیں کہ ہمیں خود ہی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ اس میں ہو کیا رہا ہے I can guess the play یہ تم نے کہا ہے اور مجھے پتہ ہے تم کونسے رامے کی بات دے رہے ہو حنا سو جاگی کہ 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 کیسے بات شروعی تھی اور مجھے بھی ایسے امیر ہونا ہے بلا بغیر کسی بس امیر ہو جانا ہے بس مجھا کے بغیر کسی ملت کے بس امیر ہو جانا ہے اور ایسا امیر ہو جانا ہے اور مجھے وہ شہر بھی ڈونڈ رہا ہے جہاں پر سب لوگ آباس میں بس میں دوسرے رہے ہیں میں شانزے کر رہی ہے فنڈنگ ساری وہاں سے پیسے آ رہے ہیں نہیں وہ ایسا ایسا ڈراما ہے جس میں کوئی سڈک پر مل جاتا ہے I mean seriously آپ گاؤں میں بھی رہ رہے ہو پھر بھی امنا سامنا نہیں ہوتا جتنا وہ اس شہر میں اگستے کے لوگوں کے امنا سامنا ہو رہا ہے اور کبھی اپنے ممی کو پودر دیتے ہیں کہ جاؤ بے چلی یہ تو کمال تھا یہ تو کمال تھا جاؤ تمہیں بہت سالی مزر کی طرح اپنے مطلع پور کا دیو داس اور روبی نری سے شروع کریں گے اس کا ریویوز بریک کے بعد ڈراما شائکین کا شکریہ جنہوں نے کیا ڈراما ہے کو کیا اس قدر پسند پہلی چار سیزن نے مچائی دھوم اتنی محبت اور پذیرائی کے بات کیسے نہ ہوتا سیزن پائپ کا آغاز سیزن پائپ میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں شورٹ ویڈیو ریویو کا سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے اپنے پسندیدہ ڈراموں کا ریویو دیں اور ایک منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں ویڈسپ کریں اور ہم کریں گے آنیر آپ کا ریویو کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں ایک دوبارہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہہ رہے ہیں کیا ڈراما ہے مکرم کلیم میں اور جس ڈرامے کا ریویو کرنے والے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ اب اس پر کیا کہا جائے روبینا جی ہم باپر بیٹھی بھی ہیں تو وہ جو کہیں گی تو آپ کو کودی سمجھا جائے عبداللہ پور کا دیو داز دیکھو ہم رکھتے ہیں کسی بھی ڈرامے کا ویڈیو دیکھ کے یہ پہلی کمپیلنگ فورس ہوتی ہے جب ہم نے پہلے ریویو کیا تھا اس پلے کو تو ایساً اس پلے ویڈیو کیا تھا اس پلے ویڈیو کیا تھا جس طرح سے جگہیں وہ ابھی بھی ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ویڈیو کیلئے آپ رکھیں نہیں رہتے ہیں ویڈیو کیلئے وہاں آپ کو کہانی چاہیے ہوتی ہے پرفورمنس بھی کچھ نہیں کر پاتی اگر کہانی نہ ہو اس ٹرامے کی کہانی جو ہے وہ انبلیویبل ہے فلاود ہے ٹو مچ آف درمیٹک لائسنسز ہے اتنے درمیٹک لائسنسز کہ انبلیویبل ایک لڑکی ہے جو کہ کبھی بھی اٹھتی ہے اور گھر سے چلی جاتی ہے کسی کے بھی گھر اب وہ جہاں کہیں بھی تھی وہاں سے ہیروز کو لے کے آگیا اپنے گھر یہ کہہ کہ میرا ہیرو کا گھر کہاں سے آیا بہت ایک الگی انٹرو میں بات کر لی ہے آگئے اس لڑکی کی ایک دوست تھی شروع میں اور دوسری لڑکی ہے یہ کاشف کی دوست تھی اس کی دوست غائب ہو گئی ہے کاشف کی دوست اسی گھر میں ہر وقت ہوتی ہے اس لڑکے سے کیا فخر سے کنیکشن ہے کوئی ہمیں بتانے کی بھی کوشش نہیں کر رہا سب کاشف کا وہ دوست جو بھی اچانک آگیا ہمارا لنگز جو لنس لگاتا ہے اکھاڑا میں یہ دراما جس میں دھڑلے سے یا دھڑلے سے یا دھڑا دوں گی آج میں اچھے مود میں ہوں اچھے مود ملاحظہ کیجئے اچھے مود ملاحظہ کیجئے اگر میں صرف یہ نہیں دے رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے میں کچھ مود کو صحیح رکھایا ہم اپنی باتوں کے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارا بڑھاتے ہیں آپ جانب بڑھاتے ہیں مطلب ہے یہ اچھے موالا بڑھاتے ہیں وہ تک ہے لوگوں نے درمی بڑھاتے ہیں کہ جیسے روز ہوتا ہے نا کہ وہ اسے خودکوشی کر لیا آگیا ہاں میں آیا ہوں تو میں بتانے کیوں تو دوسرا ہی رو اور جبا رہیم کا بیٹا ہے وہ دوسرا اس کا جو ہاں 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 کون وہ اسے ایسے بتائے ہاں ہاں یہی بتانے آیا امی نے پڑیا دی تھی بیٹا جا جا جائے کرو امی نے پڑیا دی امی نے پڑیا دی اوڈوز کر گیا نا اس پر امی بیٹے کو دے میرا نگها منہ دیکھا آیا کمر میں جب اس کو نوٹ ملتا ہے بلال میں قمبر ایک ہمارا ہے جب اس کو نوٹ ملتا ہے وہ گل بانو مجھے بتانا تھا کہ شایروز نے خودکشی کر لیا تو وہ باتل باتل میں نار ہے جو غرب بانی نہیں رہا یہ وہ ہے گیزربان تے چلنی رہا تو وہ اللہ ہے Even when Savera found out about her son in the previous episode وہ بھی کہتی کہ ابھی مجھے بتائی ابھی مجھے ایرے یہاں انسان پر ملتی رہا ہے یہ لگتا ہے کہ اد casting لگوں نے ایک کہا اس کی طرف سے تو وہ نہیں مجھے نا نہیں مجھے اور اعتقدر کیا ہے اعتقدر کی ضرورت ہے کہ تو اعطا ہدارہ جیسے سطرخل طرف کی طرف چیزم اور چیزم کی مطلب کو ڈیٹر ہے اگل کی ضرورت ہے اور وہ شارہ حق نصر ہے ہمیں تو انتنابیت ہے اگر صرف اگر ہیں آپ کا شکر جانستwort ہے اس نے کہا کچھ اب اس نے کہا تھمز میرے خائب ہو گئے تم لیسے میں یہ ہے آہ ساہد میں داؤن میں ساہد ایک بریانی پاکسانے بنتی ہے ایک دوبائی میں بنتی ہے ٹھیک ہے نا جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تو دو کوکس ایسے جب مل کے بنائیں گے تو ایک عجیب سی چیز بن جائے گی کیونکہ ان کا فلیور اور ہے یہاں کا فلیور اور ہے جب آپ کو پارکسٹانی کے بار سمجھ پر کارئے میں خلال کریں اکیسیتھ بیٹم کے بارے لہے خریفے میں جائے پاکسٹانی کے بارے لہے ، اور بنا رہے ہی انکو چاہیے پاکسٹانی دراما لیکن اتنی انٹرو فرمائے آپ اٹھین خراب کر رہے ہیں انکوڈ شخص اس درامای دراما تو بنانے والوں کے لیے آپ کو باکی اپنی کیا جا رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری مارک کو یہ چاہیے جو بنا رہے ہیں وہ کہ ہماری مارکٹ میں یہ چلتا ہے تو وہ کسی اور انداز کے بنانے والے ہیں اور وہ بنواں کسی اور مزاج کے لئے رہے ہیں تو دیریز کھچڑی دیکھیں اگر آپ پاکستانی ڈراما کی طرف آئے ہیں تو آپ پاکستانی ڈراما ہی بنائیں بلکل یہ ضروری ہے یہ ضروری ہے کہ جو بھی بنوائے پاکستانی ڈراما بننا چاہیے پاکستانی سٹائل سے ورنہا نہ دو ورنہا ہمارا خراب ہوئے کا سٹائل شاہی ڈھوگر کی صرف ایک مائی نہیں ہے تم دیراما ہوں تم دیراما رہے ہیں مہینہ جی تم دیراما رہے ہیں تم دیراما رہے ہیں فمتہ کشکوڑی بہت خلاص دراما�� وارکل دیراما تھا بہت خلاص مبادنے دیراما کشکوڑی وہ تکایینی شرور عرامی توسر دیراما ہی توسر آپ وہ مزے کی نہیں ہے رائٹنگ بہت مسئلہ ہے بہت بری ہے نمبر 5 5 اوکے جاب آدیس کی طرف چلتے ہیں ٹوٹل ووڈ جو کاس کی ہیں رائٹنگ کٹیگری میں ٹویل تھاؤزند ونہندرد کی ہیں اور عبداللہ پور کے دیو داس سے شاہی دوگر صاحب کو ملے ہیں 1 تاوزند 694 14 پرسند بنتے ہیں 1.4 آدیس کو کھل بھی سمجھ سا رہا ہے اب بات کریے دریکشن کی اور اور انجم شہزاد روبینہ جی آپ I want you to give less than 4 but ہم اپس ہے نہیں so 4 4 for direction مہینہ جی I think I will also give him a 4 4 نادیا I'm not enjoying this very very sadly جس طرح start ہوا تھا اب وہ grip نہیں ہے اس درامے میں تو دریکٹر انجم کیا ہو رہے 5 5 audience کی طرف چلتے ہیں جی total vote جو کاسٹ ہوئے 11,900 ہوئے ہیں اور انجم شہزاد کا حصے میں ڈراما سیریل عبداللہ پور کے دیو داستے ہیں 1,666 14 پرسن 1.4 still ان کو ملے ہیں not bad اب بات کر لیجائے سارا خان کی ربی ناشر so I think a 4 for her also اس رامے میں چار سے اوپر کہیں نہیں جانے والی میں مہینہ جی 5 5 5 okay جواب نا دیا بس سب کچھ ہی کہہ دیا میں کھل description دیکھ لیجئے notes ریوائنڈ کر کے لیکن sadly she's looking very nice she's very pretty لیکن مجھے character میں نے پتایا میرے سمجھ نہیں آرہا 5 5 okay جواب آڈیس کی طرف چلتے ہیں جی ٹوٹل ووڈ جو کاسٹو ہیں فیمل کٹیگری میں 12,100 ہوئے ہیں اور سارا خان کے اسے میں راما سیریل عبداللہ پور کے دیو داستے ہیں 1,452 12 پرسن 1.2 ان کو ملے ہیں اب آدھ کھلی جائے عبداللہ پور کے دیو داس بلال عباس کی روینہ جائے so i think 4 for him also 4 nothing more میرے جائے i think he's much better than her because i think جہاں وہ looks اس کو دیتا ہے جہاں اس کو moments آتے ہیں i think that part of it he's doing well and he's a decent actor اس لے سے i think he has to be much better than her because he's a bigger actor but the script and direction is bringing everything مجھے لگ it's bringing the whole play to a point that maybe sometimes an actor can get confused achha میں یہ کر رہا ہوں یہ کیوں کر رہا ہوں you know like i don't know so if i gave her a 5 i think i'll give him a 6 6 and Nadia یہ بھی 5 5 زیادہ بنتے نہیں توم آدم چارہ چھوٹا 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 سیسا سیسا دو دیو دا بلا چھوٹا پوٹا اس کے لفتانی آج رویوت سلام ربینہ اس کے لفتانی نادیہ خان مرینہ خان مکرم کلیم کو دیجئے اجازت ہے کہ دیکھنا بھولیے گا کل کا ہمارا بہت خاص کیا جانا ہے